آئی ایس پی آر کی طرف سے 6 اکتوبر کو جاری شدہ پریس ریلیز کے مطابق فوج کے اندر کمان کی تبدیلی جاری ہے گجرامالا کے کور کمانڈر نے اپنی کمان سنبھالنے کا آغاز کر دیا ہے جو دوسرے کور کمانڈرز ہیں یا دوسرے جو آلاف سران ہیں جن کو نئی ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں ان کے بھی ڈائننگ آؤٹس کی خبریں جو ہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں یعنی وہ پریس ریلیز جو پاکستان میں پچھلے تین ہفتے سے کسی نہ کسی ذابعے سے زیر بحث رہی ہے اور بڑے بہران کی اکاسی کرتی ہے اس کے اندر جو لکھا گیا تھا اس کے مطابق کام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اس طوران کل پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا نے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں وہاں پر انہیں بریفنگ لی اور ایک مختصر سی سٹیٹمنٹ جو آئی ایس پی آر کے طرف سے جاری کی گئی اس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو علاقائی حالات ہیں اس کے اوپر ان کو بریف کیا گیا جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئیں ہیں لیکن جنرل فیض حمید جو نامزد کور کمانڈر ہیں پشاور کے انہوں نے ان کو بریفنگ دی اس تصویر کیوں پر کافی بحث ہوئی اور ایک زعبیہ یہ تھا کہ اس تصویر میں جس طریقے سے تمام فارمیشن ہیں بیٹھے ہوئے لوگ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ باس کون ہے آرمی کے اندر باس ہونے نہ ہونے کے بارے میں کوئی ابحام ہوتا ہی نہیں ہے ایک ہی کمانڈر ہوتا ہے جو کمان کرتا ہے اور اس کے بعد باقی لوگوں کی بات سنتا ہے جب کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے لیکن فیصلہ اس نے اپنے تمام سب آرڈنیٹس کی مشابرے سے کرنا ہوتا ہے بہرالہ ہوتے باقی سب آرڈنیٹس ہی ہیں ایک ہی کمانڈر ہوتا ہے اس تصویر کے اوپر کافی بات ہوئی پھر یہ بھی بتایا گیا حکومت کی طرف سے جی کہ چیف ایگزیکٹیف جو ہیں وہ بھی اپنی کرسی کو پر تکڑے ہیں اور اس حوالے سے مختلف وٹس اپ گروپس کے اندر انہوں نے جو ان سی او سی کے اندر میٹنگ ہوئی ان کی ویڈیوز بھی انہوں نے شیئر کی ان وٹس اپ گروپس کے اندر اور بتایا کہ کس طرح اصل میں ملک کے اندر تمام اداروں کی جو کمان ہے وہ وزیراعظم کے ہاتھ میں ہیں اب یہ ایسے ایشوز ہیں جن کی اوپر کسی قسم کا ابحام ہونا نہیں چاہیے اگر فوج کا ایک کمانڈر ہے تو وہ فوج کا کمانڈر ہے تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ فوج کے اندر باور کروایا جائے کہ فوج کے اندر باس کون ہے اور سب آرڈنیٹس کون ہیں میں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا میں نے بتایا کہ ایک باس ہے باقی اس کے سب آرڈنیٹس ہیں تو مجھے یہ میسے رین فورس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں یہ بھی بتانا کیوں ضروری ہے وٹس اپ گروپس کے اندر کہ چیف اگزیکٹیو کون ہے جب ملک کا ایک وزیراعظم ہے تو وہ چیف اگزیکٹیو ہے مجھے ٹویٹ کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی اور یہ لوگوں کو بتانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ دیکھیں ان سی او سی کے اندر جو ہے وہ چیف اگزیکٹیو آپ کو کون نظر آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جب سے نوٹفیکیشن کا زلزلہ آیا ہے تب سے وہ تمام روایتیں جو ہیں جن کی اوپر یہ نظام تکیہ کر کے چلتا تھا وہ ہل گئی ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے مشابرت کے ذریعے ایسے معاملات کو تہہ کرنا تھا اور ایک دوسرے کی صبح کی نہ کرنے کا احد کرتے ہوئے اگر کوئی ترازہ ہے تو اس کو حل کرتے ہوئے بانتیجہ قسم کی پولیسی بنانی تھی وہ نہیں ہوا ایک پیج کی کردان کرتے کرتے ایک پیج والا نوٹفیکیشن جاری نہیں کر پائے اور بیچ میں پھر بیس بل پھیر بھی لگائے کبھی بتاتے ہیں جی پروسس کا آغاز ہو گیا ہے کبھی بتاتے ہیں جی فائل وہ چل پڑی ہے اور چلتی چلتی وہ وزیراعظم ہاؤس تک پہنچے گی وزیراعظم آفس سے ہوتے ہوئے پھر یہ بتایا جاتا ہے جی کہ وہ فائل جو ہے رستہ میں کہیں پہ رک گئی ہے پھر بتایا جاتا ہے جی کہ آپ فکر نہ کریں یہ اگلے بائیس تاریخ سے پہلے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے گا پھر کہتے ہیں جی کہ بہترین تعلقات ہیں آرمی چیف کے اور پرائم نیسٹر کے یہ تمام کام کرنے کے باوجود وہ جو ایک کاغذ ہے جس کی وجہ سے تمام مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ کاغذ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا بھئی یہ کون سا پروسس ہے یہ آپ کوئی نیا بوم بنا رہے ہیں یہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر آپ نے پاکستان کے اندر کوئی انقلاب لانا ہے ایک کاغذ ہے اگر اس کو پر مشابرت ہو گئی ہے میٹنگز ہو گئی ہیں آرمی چیف اور وزیراعظم کی اور دونوں کے بہترین تعلقات بھی ہیں تو پھر اس کاغذ کی اوپر اس بندے کا نام جو اعلان ہو چکا ہے وہ لکھ کر اس کی نوٹیفکیشن کیوں جاری نہیں کرتے تو ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے بہت ایمبیگوٹی آپ کو نظر آتی ہے فوج کی کمان بڑی واضح ہے فوج کی طرف سے چھ اکتوبر کو پریس لیز جاری کر دی گئی تھی اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ یہ کمانڈرز چینج ہوں گے اور یہ کمانڈرز یہاں پر جا کر موجود ہوگا اب اس کی انڈورسمنٹ جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی حد تک وہ وزیراعظم ہاؤس سے آنا باقی ہے تو لہٰذا کمانڈ کے ایشیوز جو ہیں وہ پاکستان میں کھل کے سامنے آئے ہیں اس وجہ سے تصاویر کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس وجہ سے ویجیوز کو باقاعدہ بنیاد بنا کر آپ کو باور کروانا پڑتا ہے کہ اس ملک کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصور بڑا گہرا کیا جاتا ہے بار بار حکومت کی طرف سے کہ وزیراعظم عمران خان اور جنرل قبر جعوید باجوا کے ذاتی تعلقات بڑے اچھے ہیں یہ فوج حضری صاحب کی طرف سے ایک بیان بھی آیا جس کی سمری آپ کے سامنے جس میں انہوں نے کہا جی کہ بہترین تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں ایک تو ایک دوسرے کی عزت بیستی یہ کوئی دوستی والا معاملہ تو ہے نہیں آپ نے کونسے سکولوں میں اکٹھے پڑے ہیں یا آپ نے کینچے اکٹھے کھیلے ہوئے ہیں یا آپ نے کرکٹ اکٹھی کھیلی ہوئی ہے یا آپ کوئی سوشل گیزرینز کے اندر آپ بہت بڑے دوست متصور ہوتے ہیں ایک تو انسٹوشنز کے طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ کو آپس میں باہمی کرٹسی اور احترام کے تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے باتچیت کرنی پڑتی ہے تو اس کو دوستی کے ساتھ آپ گوڈ موٹ کیوں کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستی تو پھر نہیں ہوتی ایک چیف ایگزیکٹیو ہے اور دوسرا اپنے ادارے کو کمان کر رہا ہے تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی بڑی دوستی ہے تو بنیادی طور پر آپ اس تصور کو قوی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں چونکہ دونوں کی دوستی ہے چنانچہ ایک جو بھی کر لے دوسرا اس کی اوپر اعتراض نہیں کرے گا پاکستان میں حالات ایسے نہیں ہوتے اگر تعلقات اچھے ہوتے تو پاکستان کے اندر وہ وزیر اعظم جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے آرمی چیفز لگائے ہیں ان آرمی چیفز کے ہاتھوں سے اپنی پگڑییاں اچھلتے ہوئے نہ دیکھتے اگر دوستیاں اپائنمنٹس کے ذریعے یا ایکسینشنز کے ذریعے ہوتی ہیں تو ذل افکار لی بھٹو کے ساتھ جنرل زیالوحاق نے وہ نہ کیا ہوتا جنرل پریز مشرف نے نواز شریف کے ساتھ وہ نہ کیا ہوتا جنرل نے کیا اور ایک بڑی لمبی تاریخ ہے تو ایک تو حکومت کی طرح سے جب یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری بڑی دوستی ہے اور تعلقات بڑے اچھے ہیں تو اس بہران سے ایک تو نظر چھپاتے ہیں اور دوسرا یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ بھی ہو جائے یہ دوستی برقرار رہے گی یہ ایک ایسا ناتا ہے جو ادارے کی عزت سے بھی مہنگا ہے اور پاکستان کے اندر تمام حالات پر بھی بھاری ہے ایسا نہیں ہے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا کام درست انداز سے نہیں کیا نازک موڑ پر فیصلہ سازی درست انداز سے نہیں کی کچھ اپنے بارے میں ایسے مفروضے بنا دیئے جو درست نہیں ہیں تو یہ دوستیاں و دوستیاں جو ہیں سب غارت ہو جاتی ہیں لہٰذا ان تصاویر کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہے گی یہ سپیکولیشن جاری رہے گی جب تک وہ نوٹیفکیشن جس کے بارے میں ہر طرف آپ منادی کرتے پھر رہے ہیں وہ جاری نہیں ہو جاتا اور جب تک یہ پتا نہیں چل جاتا کہ اس نوٹیفکیشن میں چھے اکتوبر کو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ جو پریس ریلیز تھی اس کے مطابق جو نام ناؤس ہوا تھا جنرل ندیم کا وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئے اس نوٹیفکیشن میں موجود ہیں یا کسی اور شخص کا نام ہے جب تک یہ معاملہ تیانی ہوتا تصاویر کی اہمیت اپنی جگہ پھر برقرار رہے گی بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھے گی اور ویجوز کو بھی لوگ استعمال کر کر کہ یہ بتاتے رہیں گے کہ ملک کے اندر کمانڈر کون ہے